ایسے ہی جو آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ اگر سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ میری اولاد اور میرا بینک بیلنس اور میری عزت اور اگلے سال الیکشن میں بھی میں جیت کے آ رہا ہوں تو وہ بھی اس خوش رہمی مبتلا ہے تو وہ بھی اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے وہ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے دشمنوں کو نوازنا شروع کر دے دنیا میں کوئی اپنے دشمنوں کو نوازتا نہیں ہے یہ ہوتا نہیں ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ کا نافرمان ہے نا اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو یہ نعمت نہیں ہے یہ ڈھیل ہے یہ فیرون کی طرح آپ کو نعمتیں دی جارہی ہیں اللہ آخر میں ایک ہی دفعہ میں پکڑے گا آپ کو تو اس لیے کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر ذرہ برابر بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا وہ تو دینی نعمتوں کو دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں